انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں تمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی دوپہر کے بارہ بج رہی ہیں اور اب وقت ہے الیکشن کے سب سے بڑے شو کا اب کی بار کس کی سرکار جڑے ہیں اس آدھے گھنٹے کے خاص بولٹن میں ہم آپ کو دکھائیں گے اتر پردیش اور پنجاب کے ہر وہ جنابی خبر جو دوہزار بائیس میں ہونے والے سب سے بڑے دنگل میں بڑا اثر ڈالنے والی ہے اور سب سے پہلے آج کی تین بڑی خبروں کے ہم بات کر لیتے ہیں وہ تین بڑی خبریں کونسی ہیں جو اتر پردیش اور پنجاب کی سیاست سے جڑی ہوئے ہیں جس کا ڈائریکٹ کنیکشن آغامی ویدھان صبح جنابوں کو لے کر ہے اور سب سے پہلی خبر آپ دیکھیں کسان آندولن کے بہانے انٹی موڈی فرنٹ کا فوکس پوائنٹ ویسٹرن یو پی ہے جی ہاں ویسٹرن یو پی میں انٹی موڈی فرنٹ ویسٹرن یو پی جو جات لینڈ کہا جاتا ہے ویسٹرن یو پی جہاں پر جاتوں کی سنخیہ زیادہ ہے وہ ویسٹرن یو پی جہاں سے آنے والے کسانوں کی سنخیہ زیادہ ہے اسے میں کیا انٹی موڈی فرنٹ ویسٹرن یو پی میں کسانوں کے بہانے کیا ایکٹیف کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اب دوسری بڑی خبر آج کی دوسری بڑی خبر بھی اتر پردیش سے ہی جڑی ہوئی ہے دوہسار بائیس کے پہلے ٹیسٹ کے لیے یوگی نے کمر کسی بھی ہے زلا پنچات ادھاکش چناف کے لیے بی جی پی کی سٹریٹیجی فائنل ہے داگیوں سے دوری بنا کے رکھنا ہے اور ساتھیوں کو سممان دینا ہے اور یہ کیسے ہوگا یہ سٹریٹیجی یوگی آدھتنات نے بنا لی ہے آج کی دوسری بڑی خبر پر بھی ہمائے نصر رہے گی اور تیسری بڑی خبر ہے الیکشن سٹیٹ پنجاب سے جہاں پر کانگریس کے بھیدر چل رہی گھماسان کو کلہے کو دور کرنے کا اب ذمہ راہل گاندھی کے کاندھے آ گیا ہے کانگریس کے ودھائکوں کو راہل گاندھی نے بولایا ہے اور اس ملاقات میں کیا ویوادوں کا نفتارن ہو پائے گا کیا راہل گاندھی یہ کر پائیں گے کیونکہ اندرونی کلہے کا سب سے زیادہ نقصان خود کانگریس پارٹی کو اٹھانا پڑ سکتا ہے پنجاب ہے لیکن آج کی سب سے بڑی خبر ویسٹرن یو پی میں اینٹی موڈی موچا ایکٹیو ہے کیا بڑا سوال ہے 2022 کے چناف میں سب سے بڑا مدہ ہے کسانوں سے جڑا ہوا کسان آندولن ابھی تک کسان آندولن کا فوکس پوائنٹ ہریانہ اور پنجاب تھا لیکن جیسے جیسے اتھر پردیش کا چناف نظریک آ رہا ہے کسان آندولن کے سات مہینے ہونے پر پردشن کریں گے کسان پشمی اتھر پردیش میں کسان آندولن تیز کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے ویسٹرن یو پی سے ڈلی بورٹر آ رہے ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں کسان سہرنپور سے میرچ کے راستے اب آپ یہ تصویر دیکھئے ٹریکٹرز کی کتار ایک کے پیچھے ایک بہت سارے ٹریکٹرز آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ دلی کا راستہ مت بھولیے گا دلی کا راستہ مت بھولیے گا اور دلی کا راستہ اتھر پردیش سے لے کر دلی تک کو ہلانے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ کسان آندولن کا نیا چپٹر کھل رہا ہے جو تصویر آپ دیکھ رہی ہیں ہزاروں ٹریکٹر ٹرولیز کے ساتھ ڈلی بورٹر پر پہنچ رہے ہیں کسان اور ازوار کی فالوں کا فوکس پوائنٹ کہاں پر ہے ویسٹرن, یوپی, پرشمی اتر پردیش سہارنپور, میرات یہ وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جاٹوں کی سنخیہ زیادہ ہے بہولتا زیادہ ہے یہ وہ جاٹ لینڈ ہے ہم آپ یہ تصویریں دیکھئے کتنی سارے ٹریکٹرز ایک کے پیچھے ایک کتار بد ہو کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم جس جاٹ لینڈ کے بات کر رہے ہیں جن جاٹوں کی ووٹ بینگ کی بات کر رہے ہیں ان کا اچھا خاصہ پربھت ہو ہے اور اتر پردیش کی بیدان صبح جنابوں میں کسان آندولن کو کیش کرنے کی کوشش اکھلیش یادف ضرور کریں گے جین چودری کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور اب آپ یہ دیکھیں کسان آندولن کے سات مہینے ہو چکے ہیں دلی کا راستہ نہیں بھولے کسان اس لیے آ رہے ہیں یہ کہنا ہے راکش ٹکیٹ کا آج کے ٹکیٹ میں اور اس وقت کے ٹکیٹ میں فرق آ گیا ہے اور یہ فرق کیا ہے آپ کو بتائیں گے پہلے راکش ٹکیٹ یہ کہتے تھے کہ کسانوں کے منچ پر پولٹیکل پارٹی کا کوئی بھی نیتہ دکھائی نہیں دے گا اور اب وہ خود اپنا الگ الگ چناوی راجوں میں پہنچ رہے ہیں چناوی راجنیتک دلوں سے مل رہی ہیں نیتہوں سے ملاقات کر رہی ہیں اور کیا بتا رہے ہیں ان کا بیان دیکھیں آپ دیکھیں کتنا بدل گیا ہے راکش ٹکیٹ کا بیان ان کے پہلے اور اب کے بیان سے آپ اندازہ لگائیے گا ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ڈلی کے بارڈرز پر کسانوں کے پردشن کو سات مہینے ہو رہے ہیں سارنپور سے کسان کرانتی یاترہ نکالی گئی جو کہ دلی کے گازیپور بارڈر پہنچے گی الگ الگ جلوں سے ہوتے ہوئے یہ کرانتی یاترہ گازیپور بارڈر پہنچ رہی ہے اور گاؤں سے لوگ ہمارے ساتھ راکش ٹکیٹ کا موجود ہے سار سات مہینے پورے ہو رہے ہیں ڈلی کے بارڈرز پر آپ لوگ پردشن کر رہے ہیں سارنپور سے کرانتی یاترہ نکالی جا رہی ہے گازیپور پہنچنے والی ہے کیا کچھ آگے روڈ میں پرائے گا کیا رن نیتی آپ لوگوں دوارہ تیار کی گئی ہے رن نیتی تو یہ کری گئی ہے تیار کہ کل پورے سات مہینے ہو جائیں گے کل آٹھ میں مہینے میں پرویس کریں گے تو وہ جو گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں جو ٹیکٹر آ رہے ہیں وہ اس لیے کرانتی یاترہ نکال لے جاتی ہیں کہ دلی کا راستہ ٹیکٹر نہ بھول جائے ان کو پھر یہ بوٹر دکھانا کریں یہ نہیں پتہ کہ کب توڑنے پڑ جائے کب اندر جانا پڑ جائے تو وہ راستہ نہ بھول لے دلی میں پندرہ سال پورانا بند ہے وہاں ڈیجل یہ ٹیکٹر دلی میں ہی چل لگا پھر بھی تو یہ ریال سار ہوتی رہے گی ہر بار کئی کئی جلے آتے رہیں گے یاترہ ہی چلتی رہے گی اور جس دن بھی آنا ہوگا پھر دلی میں پون لپ سے دلی میں آئیں گے آپ لوگ جیسے کہ کسان جڑ رہے ہیں ساندورن کے ساتھ اور سات مہینے لگ بک ہونے کو ہیں تو کیا لگ رہا آپ لوگوں کو یہ لڑائی اور کتنی لمبی تک آگے جانے میں یہ گاؤں کے لوگوں نے یہ بتا کہ یہ لڑائی ابھی چھتیس مہینے اور چلے گی ابھی اس کو سات مہینے ہوئے جون دوہزار چوبیس تک اس کا سرکار کا علاج ہو جائے گا سرکار کا ہے دماغ کی بخار وہ جا کے ادھرے گا تین سال میں سات مہینے پورے ہو رہے ہیں کل سے آٹھا مہینہ شروع ہو جائے گا تو کیا وہ تصویریں دیکھنے کو ملیں گی کہ بیریکیٹ سوڑ کر دلی کی طرف کسان کیا کریں گے دلی کا دیکھیں گے بھی سلا کریں گے بھی آل لگ رہے ہیں سلا کریں گے پتہ نہیں بورڈر کا بیریکیٹ کب توڑنا پڑے یہ بیان بھی راکیش ٹکیت کا ہے اب آپ یہ دیکھئے راکیش ٹکیت جن جاٹ لینڈ کے ووٹرز کی بات کر رہے ہیں یا جن سیاست دانوں کی نظر ان جاٹ ووٹرز پر ہے وہ جاٹ لینڈ کونسا ہے اتر پردیش کا وہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں زیرودھی اسے ہی اپنا ہتھیار بنانا چاہتے ہیں یہ سیٹ سے سہارنپور کیرانہ میرٹ باکپت بجنور مصفر نگر ان کے علاوہ اگر ہم مدھورا کی بات کریں علیگر اور آگرہ کی بات کریں یہ تمام وہ ایسے علاقے ہیں جہاں جاٹوں کی سنخیہ deciding factors میں نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکھلیش یادو ہو یا جین چودری ہو ان کی نظر اس پر ہے اتر پردیش کا جاٹ factor کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پورے راجے میں سٹھیتی کیا ہے پورے راجے میں آٹھ پرتیشت چھے سے آٹھ پرتیشت آبادی اگر آپ دیکھیں western up میں اگر بات کریں تو سترہ پرتیشت تک کی آبادی جاٹ ووٹرز کی ہے اور اگر اٹھارہ لوگ سبح سیٹوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سیدھا سیدھا اصل جاٹ ووٹرز کا دکھائی دیتا ہے تو وہیں اگر ویدھان سبح سیٹوں کو آپ دیکھیں گے تو ویدھان سبح سیٹ ایک سو بیس سیٹ ایسی ہے جہاں پر جاٹ ووٹرز کا دب دبا ہے ایسے میں کوشش یہی ہے اب راکیش ٹکیت ان ٹریکٹر ٹرولیوں کو لے کر اگر ڈلی پہنچ رہی ہیں تو سندیش یہ دینا چاہتے ہیں کہ اتر پردیش کے کسانوں کی فود نہیں لے رہی ہے بی جی پی اور اب آپ یہ دیکھئے انہی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے تمام بی جی پی کے ویروتی دل بھی ایک سور میں سامنے آنے لگیں گے بس آپ انتظار کیجئے ایک ایک دن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے سلا پنچات ادھیاکش چناف میں بی جی پی نے کینڈیڈیٹ بدل دیا ہے جی ہاں ابھی ساتھ سے آٹھ مہینے دور ہے اس وقت الیکشن لیکن بی جی پی اور یوگی آدھتنات کے لیے دو ہسار بائی اس کی ایک نئی چناؤتی شروع ہو گئی ہے اگلے دو ہفتے میں یوگی آن ٹیم کو سب سے بڑا ایک ٹیسٹ دینا ہے جی ہاں آج کے دوسری بڑی خبر ہے یہ ٹیسٹ ہے زرا پنچات ادھیاکش کا چناف بی جی پی کا ٹارگیٹ ہے کہ کم سے کم جو ساتھ زلے ہیں وہاں پر اس طریقے سے سیٹوں کا بڑوارا کیا جائے اس کی سیٹ پر کبزہ جمانے کا موقع بی جی پی کے پاس اور اس کے لیے وہ ڈبل سٹریٹیجی پر کام کر رہی ہے اور یہ ڈبل سٹریٹیجی کیا ہے داگیوں سے دوری بنانا ہے اور ساتھیوں کو سممان دینا ہے اب آپ دیکھئے سٹریٹیجی کیا ہے بی جی پی نے ماملے میں عمرقیت کی سزا کٹ رہی ہے کلدیب سنگھ اور آپ کو بتا دیں مانکی دش کرم پیڈیتا نے ارن سنگھ کا ویروت کیا راشپتی پردھان منتری اور مکشی منتری کو پتر تک اس ماملے میں لکھا گیا ٹکیٹ دینے پر پیڈیتا نے بی جی پی پر سوال بھی اٹھائے ویوات کو دیکھتے ہوئے بی جی پی نے اپنا امیدوار بدلنا ضروری سمجھا اور امیدوار بدل بھی دیا گیا تو داگیوں سے دوری بنائی جائے گی بی جی پی نے ارنی پنچائت چناف کینڈیڈیٹ بدل یہ پوری کہانی یہ پوری تصفیر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی یہ بی جی پی چٹھی ہے اب جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو ارن سنگھ کا نام کا شکون سنگھ کو امیدوار بنائے گیا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ان نام کے ظلہ دھکش ہیں یہ وہ چٹھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نام بدل گیا ہے اور اس بدلنے کی کیوں ضرورت تھی وہ پوری تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ڈاگیوں کو بی جے پی اب انڈوس نہیں کرے گی یہ بی جے پی نے ساب سندیش دے دیا ہے ریدان صبح تو وپاکش کے پاس بی جے پی کے خلاف کوئی مددہ نہیں ہے اس لئے تمام باتیں بھرم کے طور پر پھلائی جارہی ہو پنجائے چناؤ میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش ہوگی لیکن پنچائے چناؤ مہتو پون کیوں ہے کیونکہ یہ بتائے گا کہ اتر پردیش کے ویدان صبح چناؤ میں سمی کرن کس کے ستیق بیٹھتے ہیں زلہ پنجائد ادھیکش پر چناؤ بڑی چناؤتی ہے یہ دو ہسار بائی سے پہلے یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے یعنی ویدان صبح چناؤ 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 میں اپنا دل کو جگہ دی گئی ہے یعنی ساتھیوں کو خوش رکھنا ساتھیوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا اور ان کا سممان بنائے رکھنا جسے کہ ویدان صبح چناؤ تک ان سمی کرونوں کو صحیح جگہ پر جسے کہتے ہیں راجن تک شترنج میں گوٹیوں کو صحیح جگہ پر جو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں تو 2022 سے پہلے کا یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے لئے یوگی آدھت نات نے بھی کمر کس لی ہے ناموں کا چین اور سو یوگیوں کو سممان بہت فور سمجھ کر ان تمام باتوں کو دھیان دیا جا رہا ہے اور اس وقت ہمارے یوگی وشار پرتاب سنگھ جوڑ گئے ہیں اس خبر پر ہم سیدھا انہی سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ پنچائی چناؤ وشار لٹمس ٹیسٹ ہے اتر پردیش کے ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے تو کن کن باتوں کا خیال رکھ زیادہ چار گھنٹے کے اندر ارون سنگھ کی دائویداری ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ ارون سنگھ کو پور ودھائی اور اس پورے ماملے میں سزا کات رہے ودھائی کل دیپ سنگر کا قریبی مانا جاتا ہے اور یہی اپیل پیدتا نے اس کو دیکھتے ہوئے ارون سنگھ چار گھنٹے کے اندر کینسل کر دیا گیا اس کے علاوہ اگر اپنا دل کی مانگ رکھی تھی اس کو لے کر پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن اس دن انہوں نے مکھ منتی یوگی دیتنا سے ملاقات کی اور سب نے ان کو آش واش دیا ہے کہ جو مانگ سممان رکھا جائے گا جو ہی مانگ پارٹی ایک صحیح بھارتی جنتہ پارٹی سے کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی ان کا پورا سممان کرتے ہو آگی کی کارو کرے گی جی وش لگتا نصر بنائے رکھئے گا کیونکہ اگر پنچائی چناو میں شکتی بڑھتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تو یہ اپنے آپ ثابت ہو جائے گا شکریہ پوری جانکاری کلئے وش آپ اور اب الیکشن شو اب کی بار کس سرکار میں دوسرے بڑے خبر دھرمانترن راکٹ کے پردہ فاش سے جڑی ہوئی اور اب یوگی سرکار نے بڑا ایکشن لیا ہے دھرمانترن راکٹ پر ایڈی بھی جانج کرے گی دھرمانترن کے آروپی ملی لانڈرن کا کیس درچ کلیا گیا ہے ایڈی نے یوپی ایٹی ایس سے ایف آئی آر کی کوپی مانگی ہے اس کی جانج کی جائے گی یوپی ایٹی ایس سے کیس جڑے ہوئے تمام اور ڈاکیومنٹ کی بھی مانگ کی گئی ہے اوتر پردیش میں دھرمانترن راکٹ کو ہلکے میں نہیں لیا جا رہا ہے یہ گرفتار کیے گئی چہرے ہیں دھرمانترن کیا جا رہا تھا اس دھرمانترن سے کس زلے میں کس کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن دھرمانترن کے خلاف ایکشن کے بہانے یوگی سرکار اپنے ووٹرز کو یہ میسج دے رہی ہے دیپیٹی سی ایم کیشو مورے نے بھی کہا ہے کہ یوپی کوئی چارہ گاہ نہیں ہے جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر اور بڑا بیان یوپی چارہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چر لے دھرم پریبرتن وریکٹ کے آروپیوں پر ایکشن لیا جائے گا دھرمانتران کو لے کر ریٹیس نے جو دھرمانتران کرنے والا گیروہ ہے اس پر ایکشن سرکار نہیں لے رہی دھرمانتران گمراہ کر کے کرے گا لالش دے کر کرے گا پیسہ لے کر کرے گا تو اس کے لیے چارہ گاہ نہیں چر رہے بریکی بار ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بار کس سرکار چنابی راجیوں سے جڑے ہوئے تمام اہم خبریں آپ کو ملیں گی اس ہم پنجاب کی جی ہاں پنجاب کے کانگریس ویدھان سبح چناب سے پہلے اب آپ دیکھ اندرونی کلے کو دور کرنے کی ذمہ داری راہول گاندھی کے کاندھوں پر آگئی ہے راہول گاندھی نے کانگریس کے تین سے چار ویدھائکوں کو بلایا ہے اس سے پہلے امرندر سنگھ اور نفجود سنگھ سدھو بھی ڈلی آ چکے ہیں لیکن ان کی ملاقات راہول گاندھی سے نہیں ہوئی ہے شاید راہول گاندھی پہلے ویدھائکوں سے ملاقات کرنا چاہتے اس کے بعد نفجود سنگھ سے دوسر بھی بات ہوگی ہم اس پر اور تمام ڈیٹیل اور خبریں آپ تک پہنچ رہیں گے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹیوی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹیوی کے ساتھ